سلام پاکست صاحب جھوڑی فر نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان میں ہوں خدا شاہ اور میں ہوں علی آریف آپ ہوں مائی لائف سٹریمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلائش 24 نیوز ایچری پر سبسکرائب کیجئے ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آئی ایس پی آر نے بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن کے لیے گراؤن تیار کرنے کی ایک اور کوشش کو کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور میڈیا نے دو پاکستانی شہری گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے 21 اگست کو آزاد کشمیر کے دو کسانوں نے غلطی سے ایل او سی پارک کی 21 سالہ آریف اور 30 سالہ خلیل گھاس کاٹتے گئے تھے بھارت سے اس بات کے لیے ہارٹ لائن پر آگاہ کر دیا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حکام نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے آگاہ کیا تھا کہ اس حوالے سے معمول کی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور اس سے مطالق پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ محسوس پاکستانیوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کرنا حقائق کے منافی ہے پاکستان نے بھارتی صدر کی جانب سے فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست مسترد کر دی وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارت کے حوالے سے ایر سپیس کے استعمال سے مطالق اہم بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی صدر نے پاکستان سے ایر سپیس استعمال کرنے کی اجازت طلب کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت نے مزشتہ چونپس سو سے کشمیروں کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر رکھا ہے وزر خارجہ نے کہا کہ کشمیر میں بربریت اور ظلم ہو رہا ہے ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور نہایت محتاط طریقے سے مسئلے کو اٹھایا لیکن بھارت تس سے مس نہیں ہو رہا بھارت کے صدر نے درخواست کی تھی وہ جا رہے ہیں آئیس لینڈ اور ہماری ایر سپیس کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے ان حالات میں جہاں وہ تس سے مس نہیں ہو رہے کفیو کو لفٹ نہیں کر رہے لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دے رہے آج باکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھارت کو صدر کو اپنی ایر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے شامیمود قریشی نے کہا کہ بھارتی صدر نے آئیس لینڈ جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی لیکن مقبوضہ کشمیر کے موجودہ حالات میں بھارتی قیادت کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے بھارتی جنوریت کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم عمران خان نے فیصلے کی منظوری بھی دے دی ہے چندہ مامو دھور مودی کا خواب چپنا چور بھارت کی چاند گاڑی گدہ گاڑی ثابت ہوئی چاند پر پہنچنے سے پہلے سگنل کھو بیٹھی بھارت کا چاند مشن ایک بار پھر ناکام ہو گیا بھارت کو ایک بار پھر موگی کھانا پڑ گئی چاند پر جانے کا مشن دوسری بار بھی ناکام ہو گیا چاند پر لینڈنگ کا نظارہ دیکھنے کے لیے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی بھارتی سپیس ایجنسی اسرو پہنچے جب انہیں بتایا گیا کہ سگنل منکتہ ہو چکے ہیں تو مودی مایوس ہو کر واپس چل دیے بھارتی سپیس ایجنسی اسرو کے سبرہ کا کہنا ہے کہ خلائی مشن چندریان ٹو چاند پر لینڈنگ سے چند منٹ کب سگنل کھو بیٹھا مشن محض چاند سے دو اشاریہ ایک کلومیٹر کی دوری پر تھا برطانوی نشویاتی ادارے کے مطابق بھارت کا چاند مشن ناکام ہو چکا ہے بھارت چاند کے کتب جنوبی پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک بننا چاہتا تھا بھارت کا چاند مشن دو ہزار آٹھ میں بھی ناکام ہو گیا تھا اہم خبر شامل کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان ہم منصب سلاہ الدین ربادی نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی دو طرفہ تعلقات افغان عمل اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب کو پاکستان تشریف آوری پر خوش آمدید کہا بولے پاکستان اور افغانستان کے مابین درینہ مذہبی سیاسی ثقافتی تعلقات ہیں خطے میں امن و استحکام کے لیے پر امن افغانستان نہ گزیر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان ہم منصب سلاہ الدین ربادی نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات افغان عمل اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا بینامی جائے دادوں کے خلاف کارروائی کون کرے گا بینامی جائے دادوں کے خلاف کارروائی وفاق اور صوبے کے درمیان کھچڑی بن گئی کارروائی کے لیے اف بی آر کو تاحال با اختیار نہ کیا گیا کارروائی کے ذمہ دارے متعدد اداروں کو دے دی گئی ہے اسے حوال سے بتا رہے ہیں وقاس عظیم جی وقاس جی پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت نے بینامی جائے دادوں کے خلاف کارروائی کا اعلان بڑے زور اور شور سے کیا تھا لیکن اب تقریباً تین مہینہ کا حدثہ گزرنے کے باوجود یہ سمجھ نہیں آرہی کہ بینامی جائے دادوں کے خلاف کارروائی کون کرے گا کیونکہ وزیراعظم عمران خان کے جالب سے اب صوبائی حکومتوں کو یہ ازمداری سومپی کہی ہے کہ وہ اپنے اپنے ازلا میں بینامی جائے دادوں کی نشان دہی کرے اس لسلے میں چیف سیکٹیز نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں جبکہ سینئر ممبرز بولڈ اف ریویلیو کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ بینامی جائے دادوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عبد وفاق اور صوبوں کے ترمیان یہ سمجھ نہیں آرہی کہ بینامی جائے دادوں کے خلاف کارروائی کون کرے گا کیونکہ صوبائی حکومتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تیس ستمبر تک بینامی جائے دادوں کی نشان دہی کی جائے جبکہ فیٹرل پورڈ اف ریویلیو میں جو بینامی زونز بنائے گئے ہیں ابھی تک ان کو بااختیارٹ نہیں بنایا گیا بہت شکے بہت شکے وقاس آپ نے اپڈیٹ کیا جبکہ جمعیت علماء اسلام نے اکتوبر میں اسلامباد میں آزادی مارچ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں مولانا فضل الرحمان نے اپنی ممکنہ گرفتاری کے بعد مارچ کی قیادت کے لیے ناموں پر غور بھی شروع کر دیا مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اسمان خان اسمان کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جمعیت علماء اسلام نے حکومت کے خلاف اکتوبر کے مہینے میں اسلامباد لارڈ لاؤن کا انان کیا تھا جبکہ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت بھی متحرک ہو گئی ہے اور اس وقت بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہے کہ امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اکتوبر سے قبل گرفتار بھی ہو سکتے ہیں ان کی نظر بندی بھی ہو سکتی ہے تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے سوچ بچار شروع کر دیا کہ اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد اس ازادی مارچ کو کون کمانڈ کرے سب سے پہلے اگر ہم بات کر رہے تو سار فہرش جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جرنل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کا نام ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں دیگر پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان درانی جمعیت علماء اسلام سین کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد خالد محمود سومرو مولانا عطا الرحمان مولانا لطف الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے سابزادے اور رکم قومی اسمبلی مولانا صد محمود سبیت پارٹی کی دیگر اہم رہنماؤ کے نام بھی اس لسٹ میں جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس پر سوچ بچار جاری ہے جس میں فرز سیکنڈ اور تھرڈ کمانڈز کے ناموں کی حتمی منظوری مولانا فضل الرحمان دیں گے اور ان ناموں کو بھی خفیہ رکھا جائے گا اگر مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ نام سامنے آئیں گے اگر ان کی سیکنڈ کمانڈ اور فرز کمانڈ بھی گرفتار ہوتی ہے تو جو باقی کمانڈز کے جو نام ہے وہ سامنے آئیں گے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں اسلامباد آئیں گے تو ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے اس لیے وہ ان ناموں پر غور کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جبکہ قوام تہدا کی جنرل سمجی سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونا وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے آزادی اور موت میں سے ایک راستہ چن لیا ہے کوئی کشمیر کا سعادہ وزیر آزم عمران خان کسی کو این آر اون نہیں دیں گے شیخ رشید سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سندھ کے غریبوں کو میرا یہ پیغام ہے انشاءاللہ سب سے پہلے فاسٹ ٹرین جو ہے دنیا کی تیز ترین ٹرین جو کراچی اور سکھر کے درمیان لے کر آوں گا دیکھیں جس جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی جس جس جو زیادہ چیخرا تھا اس کی بولتی بند ہو گئی ہوئی ہے جس جس نے گاجریں کھائی ہے اس کو نیپ کا چورن ملے گا لیکن نیپ سے در کے بیروکریسی بھی نہیں کام کر رہی بیروکریسی نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اس کا بھی ہمیں حل تلاش کرنا جج عرشد ملک ویڈیو سکینل کیس میں اہم پیش شفت ہوئی ہے کیس میں ملوث ناصر جنجوہ سمیت تین ملزموں کو عدالت نے آدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے احساب عدالت کے سابق جج عرشد ملک کے ویڈیو سکینل میں نامزد تین ملزمان کو بری کر دیا مقامی جوڈیشن مجسٹس ساکب جواد نے جج ویڈیو سکینل کیس کی سمات کی ایف آئیے کے تفتیشی افسر نے تحقیقاتی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی ایف آئیے ریپورٹ میں آدم شواہد کی بنیاد پر گرفتار ملزمان ناصر جنجوہ خورم یوسف اور غلام جلانی کو کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا ایف آئیے نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار تین ملزموں کے خلاف شواہد نہیں ملے عدالت چاہے تو گرفتار ملزموں کو رہا کر دے عدالت نے ایف آئیے کی استعداد پر کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سوناتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی درخواست منظور کر لی اس سے قبل ایف آئیے نے تین ملزمان کو سیول جج شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش کیا جس پر جج شائستہ کنڈی نے کیس کی سماس سننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی وجوہات پر کیس نہیں سننا چاہتی اس لیے کیس دوسری عدالت میں منتقل کیا جا رہا ہے کراچی سے خبر دیں گے علاقہ ہیں سچل تھانے کی حدود بھٹائی آباد میں کرنٹ لگنے سے پانچ افراد جھلز گئے جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق کرنٹ لگنے کے باعث تین افراد دم توڑ گئے ہیں اسی بارے میں تفصیلات کیا ہیں ہمارے نمائندے سمر عباس سے جانتے ہیں سمر بتائے گا کیا واقعہ ہے آجی بلکہ دیکھیں یہ سچل کے علاقے میں بھٹائی آباد ہے جہاں پہ پانچ افراد کو کرنٹ لگیا ہے پولیس حکام سے ہماری بات ہی ان کا کہنا ہے کہ پانچوں افراد کو نیجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ریسکیو داروں نے کنفرم کیا کہ تین افراد جو ہے اسپتال لے جاتے وی راستے میں دم توڑ گئے ہیں جن میں ایک بارہ سال کا لڑکا بھی شامل ہے اتدائی طور پہ پولیس کا کہنا ہے کہ پانچوں افراد کو کرنٹ لگا ہے واقعی کی مزید تفصیلات کی جا رہی ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لئے یہاں وقت تو ایک بریک کا مزید خبر ہے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گئے بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے مسلم لیگ نون کے نینما ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت سی پیک جیسے منصوبوں کو غیر سنجیدہ نہ لے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مالی خسارہ موجودہ دور حکومت میں ہوا مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف عوام اور آئین سے ہے حکومت سے کسی ڈیل کا کوئی تصور نہیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس مالی سال کے اندر حکومت نے بجٹ میں کوئی فنڈ نہیں رکھے جس سے سی پیک کا نیا منصوبہ شروع کیا جا سکے آپ کے سامنے ہیں اس وقت ملکی معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو ملک معاشی طور پر کریش کر رہا ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں ہم نے جتنا قرض پانچ برسوں میں لیا تھا یہ ایک برس میں لے کے کھا چکے ہیں مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے عوام سے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کے خلاف منشیات مقدمے کی سماعت کرنے والے جج کی ادم دستیابی پر ان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ ستمبر تک توحصی کر دی گئی سمنگ نون کے رہنما رانہ سناولہ اور دیگر شریک ملزموں کو ان صداد منشیات کی عدالت میں پیش کیا گیا خصوصی عدالت کے جج مسعود عرشد کی تبدیلی کی وجہ سے رانہ سناولہ کے مقدمے پر کوئی کاروائی نہ ہو سکی گزشتہ سماعت پر رانہ سناولہ کی درخواست زمانت پر جزوی دلائل ہوئے تھے جبکہ ایند کے وکیل نے دلائل دینے ہیں جج کی ادم دستیابی کی وجہ سے کوئی کاروائی نہ ہو سکی لیکن جوڈیشل ریمان میں چودہ ستمبر تک توحصی کر دی گئی عدالت میں رانہ سناولہ کی اہلیہ اور حسن اقبال سمیت دیگر نون لیگی عراقین اسمبلی نے ان سے ملاقات کی رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ ظلم کی رات جلد ختم ہونے والی ہے ان کے خلاف الزمات بے بنیاد ہیں ظلم کی رات جو ہے یہ انشاءالت اللہ ختم ہونے کو ہے یہ یہ حکمران ٹولہ جو ہے یہ ظالم ٹولہ ہے اور ظلم کی حکومت جو ہے وہ نہیں رہ سکتی کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی رانہ سناولہ کی پیشی سے کب جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کسی بھی سائل یا لیگی کارکن کو کمرہ عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی پاکستان کا بڑا اور سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا شہر کراچی مسائل کا مرکز بنتا جا رہا ہے میر کراچی اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کی ناکس کارکردگی کا پول کھل گیا عملی کام ہوتا نہیں سڑکے ندی نالوں میں تبدیل کہیں گٹر اُبل پڑے ہیں تو کہیں نالے شہر کا کوئی پرسانے حال نہیں تفصیلات کے لیے دیکھئے مانیا شکیل کی ریپورٹ جتنا بڑا شہر اتنے بڑے مسائل کراچی کا اسٹیک ہولڈا ہونے کے کئی دعوے دار کام کرنے کو کوئی بھی نہیں تیار سیاسی چپکلش میں شہر اور شہری اندھن بن گئے عملی کام کا فقدان بادے دعووں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جلائے اگس اور ستمبر کی بارشوں میں انتظامی نہ اہلی نہ کس کار کرتے گی سب کچھ بے نکاب ہو گیا نورٹ کراچی اور ناغن چرنگی ملیر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل کئی فٹ پانی جمع ہو گیا بیشتر علاقوں میں اب بھی صورتحال دسلی بخش نہیں پاکستان کے دل اور بڑے شہر کی حالت قابل رحم ہے میر کراچی وارٹر بورٹ عراقی نے اسیمبلی اور بلدیاتی نمائندوں نے شہر اور شہنیوں کو لا وارس چھوڑ دیا ہے کیمروین ٹانزیب علی کے ہمراہ مانیا شکیل 24 نیوز کراچی میر کراچی وصی مختر کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے سیاسی جماعتوں کو کراچی کے مسائل پر اکٹھا ہونا ہوگا کچھرہ سیورج پانی ٹرانسپورٹ کے ادارے میرے پاس نہیں گزشتہ تین سال سے کراچی کے مسائل کی نشاندہ ہی کہہ رہا ہوں ہمیں غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا کچھرے کا حال دیکھ لیں بیک لاغ دیکھ لیں پہاڑ بناوا ہے کچھرے کا کراچی میں شیورے جو بل رہا ہے تو یہ ہم سب کی غلطیوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے پورے فنکشنز کیم سی کو نہیں ملے ہوئے یہ میں تین سال سے یہ باتیں کر رہا ہوں تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو کراچی کا حال بنا ہے کچھرہ میرے ذنبے نہیں ہے مگر لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں پانی اور سیوریز کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو بڑے ہیں اس ملکے ان کو کراچی کے ایشیوز پہ الگ بیٹھنا ہوگا سیریس نوٹ پہ چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی کراچی میں صفائی کی صورتحال پر ایک بار پھر تنکیت کہتے ہیں کراچی میں کچھرے کی بدترین صورتحال ہے آج کراچی دنیا کے بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے شہر کی صفائی کے نام پر اربو روپے فنڈ کہا جاتا ہے وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے ہم کشمیری کی بات کر رہا ہوں وہاں کشمیر میں کھڑے ہو کر ہم نے یہ بات سنی اور دیکھی اور اونیک ان کا یہ مطالبہ کہ ہمیں اخلاقی مدد سے اب آگے کی مدد کرنی چاہیے اور اگر کوئی ہمیں مار رہا ہے تو ہمیں اپنے قوتیں بعضوں سے اس کا ہاتھ روکنا پڑے گا آج بھی وہی میر بھی ہیں گورنر بھی ہیں وزیر اعلیٰ بھی ہیں منسٹر بھی ہیں تو کیا آج کے لوگوں کو کوئی روکے گا کہ بھئی یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے کوئی اکاؤنٹبل کرے گا کہ بھئی یہ جو عربوں اور عرب روپے خرچ ہو رہے ہیں اسی نام پر وہ کہاں جا رہے ہیں پیسے وہ کدھر جا رہے ہیں پیسے کراچی کی زلاوستی پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی چار دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا علی رضا ریپورٹ کریں گے کراچی کے علاقے زلاوستی سے کالا دم تنظیم کے فائرنگ سمیت فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں گرفتار ملزمان سترہ آگست کو ایک قتل کیس کی تفتیش کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سامنے آئے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر مسروح کا سامان بھی برامت کیا گیا ہے سترہ آگست دو ہزار انیس فیڈرل بھی ایریا میں صبح تقریباً نو بجے کے قریب ایک اجولی کے نام سے ایک پتھان وہاں پر جو فیکٹری میں کام کرنے والا شخص تھا وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اسے فائرنگ کر کے قتل کیا موقع سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملی تو ان شواہد کے اوپر فوری طور پر کام کرنا شروع کر دیا گیا 24 نیوز پر خبر چلنے کے بعد حکومت نے واقعے پر انکوائری کمیشن بنا دیا اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائند اللہ اور افیفہ نصرلہ سے جو اس وقت سبائی وزیر براہ انسانی حقوق اجاز عالم اوگستن کے ساتھ ہیں جی افیفہ جی بالکلی میں موجود ہوں ہسپیٹیلی ٹین میں اور میرے ساتھ موجود ہے منیسٹر صاحب جو کہ انسانی حقوق کے منیسٹر ہیں اجاز عالم اوگستن ان سے بات کرتے ہیں چائر پرٹیکشن کا بہت ایک بڑا سیریسی شوٹ ہے بچوں کو مارا جاتا ہے میں نے خود ریپورٹ کیا ہے بچوں جس طرح روتے ہیں کرلاتے ہیں جیسے ان کو مارا جاتا ہے بچوں نے پوری پوری میرے سامنے گواہی دی ہے ریپورٹ بھی ہے آپ کو ریپورٹ بھی سیند کروں گی لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ رحیم یار خان اور بہاورپور میں جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے مسر جمشید چیما جیسے جا کے وہاں پر اور وہ جو حالتیں بچوں کی یہ کتاہی ہوئی جن لوگوں نے اس بچوں کے ساتھ امن کے لئے خلاف کر بھی کریں تو ڈیفنیٹلی ہم وہاں پہ جا کے اس کو دیکھیں گے کیا ان لوگوں سے پوچھیں گے سوال کہ کیوں یہ دیکھیں جو 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 ویڈیو میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ نے جو ریپورٹ بنای ہے ان ساری چیزوں کو اڈریس کیا جائے سر اگر اس کو پہلے کلین سویپ کیا اور بچوں کو پھر مار داڑ کے کر دیا ہے جیسے کہ بچوں نے بتایا آپ کی ویڈیو تو موجود ہے نا وہ تو قیب نہیں ہو گئی جیسے کہ آپ نے جاہر صاحب کی بات سنی اور انہیں کہا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے یقیناً اب اس کا مدعوہ بھی ہوگا ان بچوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے ان بچوں کو مارا گیا مارا ہے ان سے بونڈیٹی لیبر کرائی ہے ان کو ضرور کیفرے کے دا تک پہنچا ہے ٹھیک ہے فیفہ شکریہ آپ کام سیول ایوییشن کے جانب سے کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی مشکوں کا احتمام کیا گیا مشکوں کے دوران پی آئی اے جہاز کی فرضی ہنگامی لینڈنگ بھی کروائے گئے اسے حوالے سے سمر ابباس کی ریپورٹ دیکھئے کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی حالات سے نپنے کے لیے مشکوں کا احتمام کیا گیا کومی ائرلائن کے تیاری کی ہنگامی لینڈنگ فائر فائٹنگ تیارے سے مسافروں کو باحفاظت نکالنے اور زخمی مسافروں کی ہیلیکاپٹر کے ذریعے منتقلی کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہنگامی مشکوں میں نیجی ائرلائنز کے سٹاف ممبر اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اہلکار بھی شریک تھے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اپنے تمام ایکسرسائزز جن امرجنسیز کے لیے ہے ایس او پی کے تحت مختلف ادوار میں ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں ہم یہ کرتے رہتے ہیں سیویل ایوییشن حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مشکیں عالمی قوانین کے مطابق کی گئیں اور کامیاب رہیں سیویل ایوییشن کی جانب سے کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی سرطحال سے نمٹنے کے لیے مشکوں کا مقصد اداروں کا ایمرجنسی رسپونس ٹائم جانچنا ہے کیمرامین رائیل احمد کے ساتھ سمر ابباس 24 نیوز کراچی این اے 54 سے منتخب رکنے قومی اسمبلی اسد امر نے ایک سال قبل علاقے کے مسائل حل نہ ہونے پر مستافی ہونے کا اعلان کیا تھا مگر ایک سال گزر جانے کے باوجود علاقے کے مسائل جون کے تو ہیں حلقے میں در پیش مسائل اور شہریوں کی رائے سے مطالق آگاہ کر رہی ہے سبا بجیر اپنی اس ریپورٹ میں این اے 54 اسد امر کا وہ حلقہ جس کے لیے انہوں نے اعلانات کیے تھے کہ اگر اس علاقے کے مسائل حل نہ کیے تو وہ استیفہ دے دیں گے استیفہ کیا دینا اسد امر صاحب نے تو ایک سال میں اس علاقے میں آنے کی زہمت ہی نہ کی اس علاقے کے مسائل کیا ہیں آئیے آپ ہی کو دکھاتے ہیں میں اپنے ہلکے کے اندر لوگوں کی جو بنیادی مسئلیں اس کے اندر واضح تبدیلی نہ دکھا سکونا تو میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے ہم سمجھتے تھے کہ حکومت تبدیل ہوگی تبدیلی آئی گی تو اس کے بعد یہاں شمس کالونی میں بھی تبدیلی آ جائے گی لیکن یہ پہلے سے بھی پیچھے کی طرف جا رہی ہے شمس کالونی میں نے پی ٹی ایک سپورٹ بھی کافی کیا تھا لیکن ہماری ساری امیدوں پر پانی پھر چکا ہے خاص طور پر ہمیں گیس کا مسئلہ بہت ہے میٹروں کی درخواست ہم نے دیئے تین تین سال ہوگی ہمارے ہاں میٹر نہیں لگ رہے آج ڈیٹھ سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے اور نہ ہی اسد عمر صاحب کی کوئی کبینہ میں کرگردگی رہی اس کی وجہ سے کبینہ سے بھی آؤٹ ہو گئے اور نہ ہی وہ حلقے میں الیکشن کے بعد تشریف لائے اور اس کے بعد کوئی حلقے کے اندر انہوں نے کوئی کام کیا ہو پورٹ لینے سے پہلے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ ایچ تیرہ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن سال سے اوپر گزر گیا اس علاقے کے مسائل حل کیا ہونے لوگ اس امید پر موجود ہیں کہ اسد عمر شاید ایک سال کے بعد اس علاقے کا چکر لگا سکیں کیمرہ میں نفیس آرائی کے ساتھ سبابجیر شمس کالونی اسلام آباد اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سیف آپ ہمارے ساتھ رہیے 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے